ہلو ایبریمن اسلام علیکم ساکراجیم سنٹر میں آپ سب کا سواگت ہے آج ہم بنانے جارے گر کی خیر بلکل الگ طریقے سے اسے بنائیں گے بہت سائے لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا خیر جو اسے فٹ جاتا ہے گر ڈالتی تو جس طریقے سے ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے تو اس طریقے سے آپ بنائیں گے تو بلکل بھی آپ کا خیر فٹے گا نہیں بہت ہی کریمی سا بنے گا دیکھ سکتے ہیں ہم نے بھی اسے بنایا ہے کتنا کریمی سا یہ خیر بن کر کے تیار ہوا ہے تو چلی پھر بنانا شروع کرتے ہیں گر کی خیر گر کی خیر بنانے کے لیے ہم نے یہاں پہ لیا ہے 1 لٹر فل کریم دودھ ہے اور یہاں ہم نے لیا ہے باسمتی چاول ہے بلکل باریک والا جو چاول ہوتا ہے نا چھوٹا چھوٹا دانا والا وہ چاول ہے اس کا خیر بہت ہی مجدار بنتا ہے تو اس لیے ہم نے یہ والا چاول لیا ہے اور یہاں ہم نے چھے سے سات کاجو لیا ہے اس کو ہم نے پانی میں بھیگو کے رکھا ہے اور تھوڑے سے ڈرائی فروٹ ہے اس میں سبترہ کی ڈرائی فروٹ ہے جو بھی آپ کو پسند ہو وہ ڈالیے تھوڑا سا الائچی پاوڈر ہے اور یہ ہم نے گر کو باریک باریک چھوٹے چھوٹے پیس میں کٹ لیا ہے اگر آپ کے پاس گر کا پاوڈر ہو تو آپ گر کے پاوڈر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ہم پہلے جو چاول ہم نے اس کو بھیگو کر کے رکھا تھا آدھے گھنٹے پہلے اس میں سے دو چمچ چاول نکال کے اور یہ کاجو کے ساتھ پیسٹ بنا لیں گے تو یہ دیکھی ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے بس دو چمچ ہم نے اس میں چاول ڈالا تھا آج ہم نے کاجو لیا بھیگو کر کے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے یہ پیسٹ ڈالنے سے بلکل کریمی سا ہمارا یہ گروہالا کھیر بن کر کے تیار ہوگا تو یہ دیکھیں ہم نے دودھ کو اُبلنے کے لئے ڈال دیا ہے دودھ میں پہلے ایک بوائل آ جائے پھر ہم اس میں چاول ڈالیں گے تو یہ دیکھیں ہمارے دودھ میں جو اُبال آ گیا ہے تو اب ہم اس میں چاول ڈال دیں گے ہم نے اس میں چاول ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے گیس کے فلیم کو ہم کم رکھیں گے اگر تیز رکھیں گے تو دودھ اُبل جائے گا اور اب اس کے ساتھ جو ہم نے چاول اور کاجو کا پیشٹ بنایا ہے یہ بھی ڈال دیں گے جو ہم نے اس میں چاول اور کاجو کا پیشٹ ڈالا ہے اس سے بلکل کریمی سا ہمارا یہ خیر بن کر کے تیار ہوگا اور وہ ٹریک بھی بتائیں گے ہم جس سے ہم جو گھر والی خیر بناتے ہیں تو وہ فٹے گا نہیں جو جیسے بہت سائے لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ دودھ میں مطلب ہے خیر میں گھر ڈالتے ہی خیر ہمارا فٹ جاتا ہے تو اس کے لئے بھی ہم بتائیں گے جو کس طریقے سے آپ بنایے گا جو آپ کا خیر فٹے گا نہیں خیر کو چلاتے ہوئے رہیے گا اگر اس کو چھوڑ دیجے گا تو نیچے تلے میں چپک سکتا ہے یا گھٹلیاں اس کا بن سکتا ہے تو اس کے وجہ سے خیر کو چلاتے رہے تھوڑی تھوڑی دیر پہ اس کو بلکل چھوڑا نہیں تو یہ دیکھیں جب تک ہمارا یہ خیر پک رہا ہے تو دوسری طرف ہم گھر کی چاسنی بنا لیں گے خیر بھی ہمارا تھوڑا تھوڑا سا گارہ ہو رہا ہے دیکھ سکتے ہیں تو چلیں پھر گھر کی چاسنی بناتے ہیں تو ہم نے فرائپین لیا ہے اس میں ہم گھر ڈال دیں گے گیس کے فلیم کو تھوڑا سا تیز کریں گے اور اس کے ساتھ اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے اور اس کو ہم میلٹ ہونے دیں گے اور بیچ بیچ میں ہم کھیر کو بھی چلاتے رہیں گے اگر کھیر کو چلائیں گے نہیں تو تلے میں چپک جائے گا تو اس کے وجہ سے کھیر کو بھی تھوڑا تھوڑا دیر پہ اس کو بھی چلاتے ہوئے رہیے گا تو یہ دیکھیں گھر میلٹ ہو گیا ہے لیکن تھوڑا سا اس کو ہم اور گارہ کر لیں گے تھوڑا سا اور پکا لیں گے اس کو یہ دیکھیں گھر کی چاسنی بند کر کے تیار ہے دیکھ سکتے ہیں تھوڑی گار ہسی ہو گئی ہے تو ہم گیس کو بند کریں گے اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا کھیر بھی جو ہے سو تیار ہو گیا ہے چاول ہے اس کا گل گیا ہے یہ دیکھیں چاول گل گیا ہے تو اس کا مطلب ہمارا کھیر جو ہے سو تیار ہو گیا دیکھ سکتے ہیں کتنا گارہا سا کریمی سا یہ بند رہا ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے الانچی پاؤڈر اس میں الانچی پاؤڈر پر ڈال کر کے مکس کر دیں گے اس کو تھوڑی دیر اور پکا لیں گے بس دو تین مینٹ تھوڑا سا اور گارہا ہو جائے کیونکہ جب ہم گھر کی چاسنی ڈالیں گے تو یہ تھوڑا سا پتلا ہوگا تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا اس کو اور گارہا کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا کھیر جو ہے سو بند کر کے تیار ہے دیکھ سکتے ہیں بلکل ایسے ہی رکھیں گے کیونکہ تھوڑا سا یہ تھنڈا ہوگا تو تھوڑا سا اور گارہا ہوگا تو اس کی وجہ سے تو اب ہم کھیر کو پہلے تھنڈا کر لیں گے پھر ہم اس میں گھر کی چاسنی کو ڈالیں گے گیس کی فلم کو بند کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارا کھیر جو ہے سو بلکل ٹھنڈا ہو چکے ہیں تو اب ہم اس میں گھر کی چاسنی ڈالیں گے یہ چاسنی میں بلکل ٹھنڈا ہو چکے ہیں تو اس طریقے سے ڈالنے سے ہمارا جو کھیر ہے کھیر میں جو دودھ ڈالتے ہیں وہ دودھ جو ہے سو فٹے گا نہیں تو اس لیے اس طریقے سے ڈالیں گا تو بلکل بھی آپ کا نہیں فٹے گا اور بہت ہی مجدار سا آپ کا یہ گھر والا گھر والا کھیر بن کر کے تیار ہوگا ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے دیکھیں کتنا خوبصورت سا کلر بھی آ رہا ہے گھر کا اور دیکھیں بلکل بھی فٹانی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ خود ہی کتنا بریہ سا ہمارا یہ گھر والا کھیر بن کر کے تیار ہوا ہے یہ دیکھیں اسی کے ساتھ اس میں تھوڑا سا ڈرائی فروٹ ڈال دیں گے ڈرائی فروٹ بھی جو بھی آپ کو پسند ہو تو اپنے پسند کے حساب سے آپ اس میں ڈرائی فروٹ ڈالیں اور نہیں پسند ہو تو نہیں بھی ڈالیں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور یہ ہمارا گھر والا کھیر بن کر کے تیار ہے دیکھیں کتنا کریمی سا یہ بنا ہے تو اس کو آپ سرب کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے کھیر کو گھر والا کھیر کو سرب کر لیا دیکھیں کتنا مجدار سا ہمارا یہ گھر والا کھیر بن کر کے تیار ہوا ہے تھوڑا اچھا گانش کر دیں گے ڈرائی فروٹ سے تو ایسی آسان ریسی پی کے لیے میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ